بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤ ٹو یوٹیوب چننل کے طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ اگر آپ پوٹو شاپ میں جب آپ کو ٹیکسٹ کوپی کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے ایز ای پیراغراف آپ نے بک کا پیج بنانا ہے بسیکلی تو اس کی آپ ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں گے طریقہ بہت آسان ہے بہت سارے دوستوں کو پتا بھی ہوگا جن کو نہیں پتا ہوگا ان کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ فول ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی سٹپ مس نہ ہو سکے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہلپ کرے گی تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بنی ہوئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک جو ڈمی ٹیکسٹ ویب سائٹ ہے تو یہاں سے میں کچھ پیراغراف کی لائنز کوپی کر لیتا ہوں اب آپ نے سمجھنا ہے کہ میں کرنے کیا لگا ہوں اب بہت سارے دوست یہاں پہ کرتے گئے ہیں اگر میں ایک نارمل یوزر ہوں مجھے فوٹو شاپ کا ایڈیا نہیں ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں ٹیکسٹ ٹول پہ آوں گا ٹائپ ٹول پہ اور یہاں پہ میں کلک کروں گا اور جب ٹیکسٹ کا آپشن آئے گا تو میں یہاں پہ جو میں نے کوپی کیا اس کو میں پیسٹ کر دوں گا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لائن کی شکل میں آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ دیکھئے گا کہ بہت آپ کا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ آپ کا پورے اس پیج پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک لائن کی اب ایک نارمل یوزر کیا کرے گا کہ وہ اس کو یہاں پہ جہاں پہ وہ سمجھے گا کہ یہ ٹیک ہے اس کو انٹر کرے گا اور اس کا پیراگراف بنا لے گا لیکن اس میں یہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس میں بعض اوقات ایڈیسمنٹ میں مسئلہ آتا ہے تو آج جو میں آپ کے ساتھ ایک طریقہ شیئر کرنے لگوں وہ آپ کا ٹائم بھی بچائے گا اور آپ کو ہلپ بھی کرے گا کہ آپ نے اس کو ویڈن سیکنڈز کیسے جسٹ کرنا ہے تو یہ تو ہے ایک نارمل یوزر کا طریقہ کہ وہ اس کو اس طرح ایڈجسٹ کرے گا اب ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے تو آپ کیسے کریں گے تو یہاں میں میں ٹیکس کی لیئر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب میں کیا کروں گا کہ میرے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں اب آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کروں گا کہ آپ نے دو طریقے سے اس کو کیسے پیراگراف کی شیپ دے دینی ہے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ ٹول پہ یا ٹیکس ٹول پہ سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھی گا یہ جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہے لیئر وان اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپشن آئے گا کنورٹ ٹو پیراگراف ٹیکسٹ یہاں پہ دیکھی گا اس کو آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے ٹیکس کے جو لیئر ہے اس پہ دو دفعہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ تمام آپ کا ٹیکس جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب جسٹ آپ نے اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے اور اب دیکھی گئے اور یہاں پہ اس کو ڈرائگ کر کے یہاں پہ اس کو ایجسٹ کرتے ہیں جو آپ کی یہ سیلیکٹڈ لیئر ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ نیچے ڈرائگ کر لینا تو یہاں پہ دیکھے گا کہ جو آپ کا پیرگراف تھا جو آپ کا ٹیکسٹ ایک لائن کی شکل میں آ رہا تھا وہ ایک پیراگراف کی شکل میں ایجیسٹ ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگ دی اب آپ سے میں سب سے آسان طریقہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو ایک سیکنڈ میں آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یہ جو ٹائپ ٹول ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ کلک نہیں کرنا جس آپ نے یہاں پہ کرسر رکھ اس کو ایسے ایک ڈریک کر کے باکس بنا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے وہ پیسٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھئے ہوئے کہ اٹومنٹیکلی آپ کا جو ٹیکس تھا جو پہلے ایک لائن کی شکل میں آ رہا تھا پھر سیکنڈ سٹیپ نے آپ نے تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کیا پھر اس کو ایجیسٹ کیا تو تیسری سٹیپ نے کیا ہے کہ جو تیسرا طریقہ ہے اس میں ڈریکٹ ہوا ایک پیراگراف کی شکل میں آ چکا ہے تو جسٹ آپ اس کو یہاں پہ اوکے کریں اگر اس کی فارمٹنگ آپ نے کرنا ہے فارمٹ کر لیں اس کو بک کا پیج بنانا ہے یا کچھ ٹیکسٹ بنانا ہے جو بھی آپ کے کلائنٹ کی رکارمنٹ ہوتے ہیں اس کے ساب سے آپ اس کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں جی دوستہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ٹریک آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ